بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو کرامر وید ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے غزل اس ویڈیو میں ہم غزل کی تعریف خصوصیات اجزاء ترکیبی مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ مردف اور غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ غزل کیا ہے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال حرن کو کہتے ہیں غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ جب ملک عرب کے نہائیت خوبصورت حرن کو شکاری کتے دبوچنے کو ہوں تو اس وقت اس حرن کے موں سے جو دردناک چیخ نکلتی ہیں اسے غزل کہتے ہیں تو غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے حرن کے موں سے نکلتی ہیں اور وارداتے قلب کا بیان بھی غزل ہے گویا غزل میں عشق و محبت اور درد کا بہت نمائع ہونا ضروری ہے لیکن آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ ہر موضوعات پر اظہار خیال پیش کیا جاتا ہے خصوصاً فیض کے اس شیر سے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اس سے آہستہ آہستہ غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا پھر غزل میں ہر موضوع لائے جانے لگا بلکہ کچھ کا دعور شائروں جیسے علامہ اقبال مولانا زفر علی خان اور فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا اور اب غزل میں ہر قسم کے افکار و خیالات کو پیش کیا جاتا ہے غزل کی خصوصیات کیا ہیں ایک غزل کم سے کم پانچ اشار پر مشتمل ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پچیس اشار پر مشتمل ہوتی ہے زیادہ کی قید نہیں غزل کے سب سے بہتر شیر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں غزل کے ہر شیر کا مضمون مختلف ہوتا ہے اس کے ہر شیر میں الگ ہی مفہوم باندھا جاتا ہے عام طور پر غزل کے شائر کو دو مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ اختصار اور رمض و کنائے سے کام لینے پر مجبور ہے لیکن بعض اوقات ایک پوری غزل بھی ایک مضمون پر مبنی ہو سکتی ہے غزل کے اجزاء ترقیبی کتنے ہیں؟ غزل کے اجزاء ترقیبی چار ہیں غزل انہی چار اجزاء ترقیبی سے ترتیب دی جاتی ہیں اور یہ چار اجزاء غزل کی پہچان ہیں ردیف، کافیہ، مطلع اور مکتہ یہ چاروں غزل کے اجزاء ترقیبی ہیں اور انہی سے غزل ترتیب دی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کافیہ کا ہونا ضروری ہے ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اگر غزل کا دوسرا مصرہ بھی ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے خسر مطلع کہتے ہیں غزل ایک ہی بہر میں کہی جاتی ہے مطلع کے بعد غزل کا ہر دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے غزل کے آخری شعر کو مکتہ کہتے ہیں لیکن اس وقت جب شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یعنی جس غزل میں شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مکتہ کہتے ہیں اور اگر وہ اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ بھی ایک عام شعر ہی کہلائے گا ٹھیک ہے؟ نیکس دیکھتے ہیں مردف اور غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں جس غزل میں ردیف ہوتا ہے اس غزل کو مردف کہا جاتا ہے اور جس میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا صرف کافیہ ہوتا ہے اس غزل کو غیر مردف کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ نیکس دیکھیں دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے؟ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ اب اس غزل کا پہلا شعر مطلع تیسرا جس میں تخلص کا استعمال کیا گیا ہے وہ مکتہ جبکہ یہاں پہ کیا ہے کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ایک جیسے ہوں غزل کے آخر میں آئیں اور کافیہ کے بعد آئیں ٹھیک ہے؟ اور ایک جیسے ہوں وہ ردیف کہلاتے ہیں اور اس میں کیا ہے کیا ہے؟ یہ ردیف ہیں ٹھیک ہے؟ اور ہوا دوا ماجرہ برا یہ کوافی ہیں یعنی کہ وہ الفاظ جو ایک جیسی سوتیت والے ہوتے ہیں ایک جیسی آواز والے ہوتے ہیں ان کو کافیہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہوا دوا ماجرہ اور برا ان کی صوتیت ایک جیسی ہے تو یہ کافیہ ہیں اور کافیہ کے بعد آنے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف ہیں کیا ہے کیا ہے پہلا شعر میں نے آپ کو بتایا مطلع اور تیسرا شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے وہ مکتہ کہلاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو غزل کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو